موسیقی لوگائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نام رحمان انویل اور میں ہوں 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 اور میں ہوں دفرق بار اور دیکھنے جا رہے ہیں شارٹ ویڈیوز تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں یہ کچھ ایک گھانے کی کچھ چیہ ساتھ لائن ہے میں نے جب سنی تھی نا تو اس سے ساری ٹینشن ختم ہو گئی میرے ملاب میں چیہے میں نے اس ل seeks دوری چیہ میں پچک نہیں کچھ boxing لوگ نے یہ کی بذیر جیogan اس جیب کا سب بھار تمہارے ہاتوں میں ہاتھ سرت جیت تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ سار تمہارے ہاتھوں میں مجھ میں تجھ میں ایک فرک میں نرم ہون تم کو نعرائنا میں ہوں سب سنسار کے ہاتھوں میں سنسار تمہارے ہاتھوں میں تو جب میں نے یہ سب دیا کی میرے ہاتھ میں مجھ ہے ہی نہیں اور شریعکشن ہے جو میرا دیکھ رہے ہیں تو میں کیوں جنہا کروں گا نمی؟ جنہا کروں گا جب آپ کو سکتا ہے تو جنہا کیا جنہا کروں گا معلومی میں جانو خبات ہوں گا انسان شخصی کا کچھا ہے جنہا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک سمیں آیا تھا جب کھرکشن رادہ رانے کو چھونڈ کر کے جا لہے تھے تو کھرکشن نے کہا کہ کھرکشن نے کہا کہ کہ این رادہ میں تیرا اب رادی ہوں میں تیرا حونے گا کیونکہ میں جا رہا ہوں تو شیرادہ رانی نے مسکرہ کیا کہ جا رہا ہوں تو کرشن نے اپنی من سیب کیوں وہ سب سے زیادہ بانسوری سے پریم کرتے ہیں تو انہوں نے اٹھا کے رادہ رانی کو دی لگے کہ اس لئے ہمارے سیمبل ہے ہمارے پریم کا اس کو تم اپنے پاس رکھو رادہ رانی پوچھے کیا کروں تو جب تمہیں میری یاد آئے تو اس کو بجا دے میں آجا ہوں تو رادہ رانی نے ہس کے کہا تو یہ بانسوری نہیں بجے ہمارے پر جا کیوں تو رادہ رانی نے کہا کہ جب یاد آئے تب بجا دے یاد اس کو کیا جاتا ہے جس کو کبھی بھولے میں آپ کو ایک شن ایک پل بھی نہیں بھول سکتی تو یاد آنے کا تو کبھی بھول سکتی آپ ہر فل ہر شن میرے خردے میں موک تو یہ بانسوری تو کبھی نہیں بجے بھول سکتی واہ 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 اوہ 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 موسیقی 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 کیا ہوا ہے؟ میں غیائے سوگت پرکانا جاتا ہے تو غیائے ہوگا جاتا ہے تو غیائے ایک سو 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 ایک سکنی اگرم پانی جاتا ہے, تو ان کی سکن دلگ ہے، کھانا دلگ ہے مطلب انسان تو انسان یہ بول چکا ہے مطلب ان دانتیہ کہتے ہیں ڈاکشت کبھی سکنی والے آئےی مجھے لگتا ہے جو جیوان میں مانساہر کھاتا ہے پشموں کو مار کے کھاتا ہے وہ اس سماج کا دیتی ہے وہ خود آج نہیں سمجھ رہا ہے آج تو اس کو لگتا بڑا انجوئی کر رہا ہوں نے اور وہ میرے پلیک میں سامنے اتنی ساری کلرفول چیزیں رکھی ہیں لیکن اس کا جو ریزلٹ اس کی لائف میں ہے وہ بہت خطرنا کوئی ہے اس لئے بغمان کہتے ہیں کہ اتیمت سکھ بھی مل جائے گا نا اجرم تو آدمی اس سے بھی مل جائے گا تو سکھ ہماری ڈیسٹینی نہیں ہے ہماری ڈیسٹینی ہے شانتی اور شانتی کے بل ایک چیز سے ملے گی تیادات شانتی ارند اگر آپ کو شانتی چاہیے گے کیا ہے کس کا اپنے کرم کے فرم تیر ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کوئی نہیں بتائے گا اگر آپ کو یہ رہا ہے یہ تو میری پیچھے آپ جھیل دیکھ رہے ہیں نا اس جھیل کو آپ کہتے ہیں رینو کا ماتا جھیل پرانتو آدھ کال پہ میں ہی ستیو کی بات کر رہا ہوں تم یہ جھیل جیسا پانی تھا اس کا بیٹھا اور یہاں کے لیے پورے شتر کے لیے جیوان نائنی یہ جھیل تھی اور اس جھیل کا نام تھا رام جھیل جی ہاں جس کو آجا رینو کا ماتا ماتا رینو کا جھیل ہوتے ہیں اس کا نام کبھی جیل سے جھڑا ہوا ہے جیل کی ایک اور معنیتہ ہے یہ جیل آدھی کام میں بھگوان شیف نے یہاں آکر تب کیا تھا تب اس جیل کا نرمان ہوا تھا تب بھگوان شیف نے ہی اس جیل کا رام رکھا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ کلومیٹر مجھے پہاڑ پر چڑھتر آنا پڑا ہے اور اللہ کے دیاری و شکتیاں ستھ میں یہاں پر ماس کرتی ہے اس کا پورا بلوگ آئے گا انمان جی کے پنچوں کی نماز جیل آئے گا یہ ساتھ میں آج اس مجھے اور جیل ستھاپکوں کے پنچوں کو جہاں پر بھگوان کرشنا نے ارجن کو آج کی دنی بھگوان گیتہ سنائیں آج آب اکشے بھگوان کرشن کرتے ہیں یوور وہ یہ ہے وہ جگہ یہ ہے یہ ہے سین ایور افر یور امت دیں جب ارجن نے کہا کہ مجھے دونوں سینہوں کے بیچ میں لے کے چلا ہے کرشنا بھگوان ہی پر آئے واہ ہمیں شہر کنید ہے کہ ہم کو دنڈ دے سکے کیونکہ شک کا ساسن کرتا بھگوان ہے ایشوات ہے اگر کوئی اپنے تک کا پربھاو بھی کرنا چاہے ملتا پشوی ہے بیچ میں آکے کھڑا ہو جائے گا بلکل بہر نہیں کرتا پر انہیں شماح ہے اسے اپراہ نہیں کیے وہ کسی نے کسی روپ میں بھگوان آکے پڑے ہو جائے اس کی رفتہ کر لے اسی لئے ان کا ایک نام ہے ایشوات سم پورن جیوان کا ساسن ان کے ہاں پر ہے کیا آپ کو پتا ہے برج میں ہولی ایک دو دن کی نے ایک چاہلیس دن کی منائی جاتی ہے اور اس دو دو د چوئیس میں پہلی ہولی کی سرورات بانکھ بیاری جی منobic میں بسند پنچمی گتت ہو گئی ہے برجиту riff چالیس phase چالیس دن بھئی ہے برجد 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 بشتہ چالیس دنوں میں برسانہ رادان کی بھی آتی ہے کیا سین ہے یہ بلاوگ دیکھیں پیشل ساندھے کیا ساندھے ہم ہم گر جو بولے ہم بھائے گر جو بولے ایسے کیسے گر جو بولے ہم جے جے ہیں ہم جے جے ہیں چل اے مدنگل جیدہ چل پنام کر ہم جے جے ہیں اے ہم نے اٹھا رکھو اگر راج پر بھائے برجوا سی بولے لالہ ہم ایسے نائے مانیں گے تو سانچ ہی بتا تینے کہا کیا ایسا جو تکتے ہیں آرے بھائیے میں بتا کر ہوں میں جے جا ہوں میں بھگوان ہوں یہ ہمارے میں نے اٹھا لیا برجوا سی بولے تو جو کہ او اس کو مانیں گے لیکن یہ بات کو نا مانیں گے بھی تو بھگوان ہم پرم میں پربتہ سمی کار نہیں پرم میں پربتہ سمی کار نہیں ہم کھاکور جی کندے تر ایک بار سجل ہوگا برجوا سی بھائے برجوا سی بھائے پرم 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 خوب موسیقا 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 ایک ہی بار یہ شارٹ سب سے بہت سکتا تھا بلکل لیکن یار کافی دن سے ہم شارٹ بنا رہے ہیں لیکن آج ایک جو شارٹ آیا تھا نا سیکنڈ والا وہ بہت پیارا شارٹ تھا جو ایک رادہ کرشنا جی والا تھا نا کہ ایک ایسے ایسے پل آتے ہیں کہ جو کبھی بندہ بھول ہی نہیں پا تھا اور وہ جو دن تھا یا وہ جو ایک ٹائم تھا جب ایک کرشنا جی جا رہے تھے نا تو ایک جب انہوں نے بانسری دی ہے کہ ایک رادہ جی کو پکڑا دیا ہے کہ جب بھی یاد آئے ہماری تو آپ بجا دینا تو انہوں نے بولا کبھی بھی بانسری نہیں بجے کہ نہ ہم آپ کو بھولیں گے ہی نہیں ہر ٹائم آپ کو یاد کرتے رہیں گے تو پھر یہ کیسے چیزیں پوسیبل ہیں کہ ہم ایک بانسری بجائیں لیکن ایک آگے والا شارٹ آیا ایک وہ لوگ والا آیا تھا بھئی وہ شارٹ کافی ایک اچھا تھا کیونکہ جب تک ایک پریئر نہیں کیلی ہوئی تاپ تک بھئی اس نے بھی ایک کچھ نہیں پیا وہ واقعی ایک اچھا شارٹ تھا لیکن اب دیکھو نا ایک اس دنیا میں کافی چیزیں ہیں ایک برے انسان بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن بندہ یاد ان کو رکھا جاتا ہے جو کہ ایک اچھے ہوتے ہیں جنہوں نے اچھے کرم کی ہوتا ہے ہر چیز کی ہوتا ہی میں وہ ایک شارٹ ابھی منیوں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی منیوں کا شارٹ تھا اس پر ہے کہ آپ بھائی دیکھو کیسے ایک اچھے الفاظ میں مطلب کہ ایک گیت بناتے ہیں ایک یاد کرتے ہیں اور ایک پورے سنسار جو ابھی چاہ رہا ہے اور آنے والا بھی جو آئے گا لوگ باتیں کرتے رہیں گی کیونکہ انہوں نے اچھے کرم کیے تھے اب جنہوں نے برے کی ہیں ان کو بھئی کبھی کبھی یاد کیا جاتا ہے وہ بھی برے الفاظوں میں برے الفاظوں میں جب کوئی برا ہو رہا ہو جا جو ایک وہ مطلب کہ ایک بار تھا نا اس پر جو ایک مطلب کہ ایک کرشنہ جی کی مورتی کو ایک ڈیزائن کیا گیا تھا اس کو لے کر وہ بہت اچھا شہر تھا یار لیکن یار آپ دیکھو نا کہ جس میں وہ بتا رہے تھے نا کہ ہنو مان جی آپ کی ایک کوئی بھی آپ کوئیسچن لکھ کے جاتے ہیں اس کا جواب جو باب ہوئے واقعی یار وہ ایک گریٹ جو ہے نا آپ دیکھیں تو ایک بھئی ہم نے تو پہلی دفعہ یہ سننا ہے اور کیا یار وہاں پہ لوگوں کے پھر تو اثرات ہوتے ہوں گے کہ جب وہ صبح آتے ہوں گے نیسٹ ڈی یا جاپی ایک ٹائم ان کو دیا جاتا ہے تو آگے جب ان کے کوئیسچن کے جواب لکھے ہوتے ہیں تو یار بندے تو ایک دفعہ ہل کے آگے رہ جاتے ہوں گے بلکل یہ ہے لیکن ایک ایک ویڈیو میں ایک شاٹ میں سر بتا رہا تھے ہنو مان جی کا جب ایک کرن ایک دڑا دڑا ایسے تیر چلا ہی جا رہا چلا ہی جا رہا آگے ایک ارجن بھی کھڑے ہیں کرشنا جی بھی کھڑے ہیں کیونکہ ایک سپیڈ سے لیکن جاتے ایک بار دیکھا نا انو مان جی نے آج سے وہ گر گیا تھا انگا اور اس کے بعد وہ تیر بھی نہیں صحیح سے چلا رہا تھا کیونکہ کروہ دی اتنا ان کو آ گیا تھا اور ویسے بھی ایک کتنی پاور تھی انو مان جی میں وہ اس وقت کوئی بھی نہیں وہاں پر جتنے بھی بھائی آج دوبارہ وہ جگہ دکھائی ہے کہ جہاں پر بھئی ایک کرشنا جی نے ارجن کو گیتہ گیان دیا تھا اور جس درخت کے نیچے وہ ایک سیم تو سیم یار کیسی فیلنگ ہوتی ہوگی یار جہاں کہ جب ایک جو ایک جو چیزیں ہوئی ہیں آپ دیکھو نا ایک جو ابھی بھی ان کے ایک ریالٹی کے اوپر وہ جگہیں مجود ہیں تو بھئی ایک ڈیفرنٹ ایک فیلنگ ہوتی ہے لوگوں کی جب وہاں پر مطلب ایک بندہ ہائل جاتا ہوگا کہ یار دیکھ لو کہ میں ایک ہمارا پورا اتحاس ہے ایک تو وہ یہاں پر بکھڑا ہوں تو بلکل ایک باقی وہ ہے کہ مطلب کہ آپ سمجھ لے کہ ایک زندہ پروف ہے جو ایک ایک ورش ہے نا وہ ابھی تاک بھی مطلب کہ جو بھی ہوتا ہے وہ سوکا نہیں ہے اور ابھی بھی اس کو بھئی کچھ بھی نہیں ہوا تو کبھی ایک ہوگا بھی نہیں کچھ آنے والے بھی لوگ بھئی ایک ریالٹی کو دیکھیں کہ لوگ جا کر ادھر بھئی ایک پراتنہ بھی کرتے ہیں ایک اپنا بھئی ایک وزٹ بھی کرتے ہیں ایک اچھی بات ہے کرنا بھی چاہیے لیکن آگے وہ جو ایک ندی والا ہے رام ندی جو ایک ایک ہاں وہ لکھی گئی تھی ایسی ایسی یار ایک اسٹری کی ویڈیو سامنے آ جاتی کہ ایک بندے کی ہوش ہوت جاتے جو کبھی آج تاکہ نہیں دیکھی تو امید کرتے ہیں آپ کو شارٹ پسند آئیں گے اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ویڈیو ایک ساتھ اب تک کے لیے گوڈ بائے ٹیک